جی فرمائیے جی اسلام علیکم تفاہد بھائی آج سلام نگت بات کر رہی ہیں نیجرسی سے اسلام علیکم مفتی صاحب اللہ علیکم سلام جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا ایک تو یہ اب یہ بتائیں کہ کب تک یہ لگرن چلے گا یہ کرونا کب تک ختم ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کیا نم لیتے ہیں یہ جو آج کل میرا سوال ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں قصر سے بہت سارے بچے یہ آج یہ لاسٹری جو سیال کورٹ میں کہ کہاں بچہ پیدائش ہوئی ہے اس کی وہ فوت ہو گیا اس کا پیدائش کے طور پر یہ ایک دانت تھا اور حق تھی یہ علمیاں کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیز کی یہ علامت ہے اس سلسل میں پر ذرا صحیح بہت اچھا ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ کو دونوں سواب بڑے دلچسپ ہیں جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کرونا ویڈیو کب ختم ہوگا اب یہ کون جانے اللہ جانے اور یہ وہ اللہ کی رحمت جانے کہ کب ختم ہوگی کیونکہ یہ اس کو تو ڈاکٹر بھی نہیں جانتے تو یہ تو کہتے ہیں نا اوپر والا جانے تو اللہ تبارک وطالعہ کی حکمتیں ہیں اور اللہ حکیم ہے اس کے ہر کام میں ایک ہی حکمت ہوتی ہے کس حکمت کے تحت یہ کرونا ویڈیو سے اللہ کی طرف سے پھیلا ہے اللہ کی عمر مشیہ سے پھیلا ہے اب یہ جب پھیلا ہے اب اس سے کیا مقاصر ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے اللہ کے جب وہ مقاصر پورے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو اٹھا لیں گے ظاہرہ کے خاص طور پر اس قسم کی جو قہر اترتے ہیں وہ ظالم کافروں کے لئے اترتے ہیں جو اللہ کو ناماننے والے ظالم ہیں ظلم بٹھاتے ہیں اور پھر فیرون اور شداد بھی بنتے اپنے وقت کے تو اللہ تبارک وطالعہ ان کو جوڑنے کے لئے اس قسم کے اپنے قہر اترتے ہیں تو جب وہ جوڑنا اللہ تبارک وطالعہ کا اپنے پاہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس مرض کو اٹھا لیں گے اور باقی اس میں جو اہل ایمان ہیں اور جو انسانوں میں وہ لوگ جو غیر مسلموں میں جو بیچارے انوسینٹ ہیں تو ان کے لئے چیز ایک رحمت بن جاتی ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اور نئے خطوط متعین کر لیتے ہیں اللہ کا قرب بھی مل جاتا ہے کتنے غیر مسلموں کو ایمان بھی نصیب ہو جائے گا تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں لہٰذا اس کا ایکزیک ٹائم کب ختم ہوگا تو یہ تو یہاں کی دنیا تو آج اور کل کی باتیں کرتی ہے کوئی کہتے ہیں یہ ہیسٹر سے پہلے ختم ہو جانا ہے چودہ اپریل پندرہ اپریل تک ختم ہو جانا ہے علم نجوم والی بھی کہتے ہیں پندرہ سو چودہ پندرہ سولہ تاریخیں جو اپریل کی اس کے اندر ختم ہو جانا ہے پھر دوبارہ جب آئے گا اس وقت تک جو ہے وہ اپنے ستاروں کے حساب لگا کے اپنے جو وہ تفصیلات بیان کرتے ہیں لیکن ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو جو بھی احتیاطی تدابیر بتائیں اس کو بروے کار لائیں اور باقی اللہ کے ساتھ تعلق کو قوی رکھیں اور اللہ کے سامنے سجدے دیں دعائیں کریں پس اسی کے مطابق آپ چلتی رہیں گی تو اللہ تبارک و تعالی سب چیزیں آپ کے لئے آسان کر دیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت